تو ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جو انٹلیکچول مد داتا کے پاس آپ جا رہے ہیں یا بھاج پا جا رہی ہے دونوں ہی پارٹی کو میں کٹ گھرے میں کھڑا کرتا ہوں آپ لوگوں نے جو پالسی جو اپنا لی ہے وہ اپنا لی ہے عام آدمی پارٹی کی کیجری وال کی کی فری کے سپنے دکھاؤ ووٹ پاؤ اور کرسی پہ بیٹھ جاؤ مسئلہ جیسے آپ نے کہہ دیا کہ ہم اوپی ایس دیں گے اولڈ پینشن سکیم ہم لاغو کریں گے ستر ہزار کروڑ روپے کا آپ کرج بتاتے ہیں سرکار پہ تو وہ اوپی ایس کیسے لاغو ہو پائے گی پیسہ کہاں سے لائیں گے آپ پہلے تو اوپی ایس کو انٹرسٹانڈ کرنا چھوڑی ہے سمجھائیے میں وہ ہی سمجھانا چاہتا ہوں اور جو آپ بولتے فری کی جیسے عام آدمی پارٹی ہے عام آدمی پارٹی تو پنجاب اور ڈلی میں جو فری کی بجلی دے رہی ہے وہ تو خرید کر دے رہی ہے خرید کر دے رہی ہے یعنی کہ وہ خریدتے ہیں پھر وہ اپنے جنتہ کو دیتے ہیں ہمارچل پردیش ایک ایسے ہی راجہ ہے جو بجلی بیچ کر بھی پیسے کماتا ہے لیکٹیکل سرپلس ہمارے پاس ہے ہمارچل سرکار کی آئے کا ایک سادھن ہے بارہ آزار میگا وارٹ بجلی ہم پیدا کرتے ہیں آئے کا ایک سادھن ہمارچل سرکار کا الگ ہے ہمارچل بجلی بورڈ کا الگ چیز ہے پہلے اس کو انٹرسٹینڈ کرنا جب ہو رہی ہے جو بھی پرائیوٹ پروجیکٹ لگتا ہے چاہے انٹی پی سی ہے ایس جے بینل ہے ان ایچ پی سی ہے جو بھی ہے یا کوئی جے ایس ڈیولی وغیرہ آئے ہیں جو بھی پرائیوٹ پروجیکٹ وہاں لگے ہے چاہے جے پی کی تھے ان سے ہم کیا کرتے ہیں کہ جب وہ پروڈکشنز میں آتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ ایم او یو ہے کہ آپ بارہ پرسنٹ پہلے بارہ سال میں فری بجلی دیں گے ہمارا تو کوئی پیسہ نہیں لے گا بارہ پرسنٹ ہم نے ان سے لے لی اور نیکسٹ تیس سال میں آپ ٹھارہ پرسنٹ دیں گے چالیس سال بعد وہ پروجیکٹ ہمارا کو واپس آ جائے گا تو اس بجلی کو بیچ کر ہمارچل سرکار کا تقریباً بائیسو تئیسو کروڑ روپیہ کماتی ہے ایسا کوئی پروجیکٹ ہے جو ابھی تک واپس آ چکا ہے آئیں گے آ رہے ہیں نہیں بجلی ملنے اسٹو شروع ہوگی نا ہمارے کو ایس جے بینل سے ملتی ہے کروڑا روپیہ ملتا ہے ہم نے اندازہ لگایا کہ جب ہم بجلی بیج کر تین ہزار یا دھائی زار کروڑ روپیہ ہم کماتے ہیں تو ہمارے انیس لاکھ پریباروں کو اگر ہم تین سو یونٹ بجلی دیں تو کتنا خرچائے گا تو ہم نے اندازہ لگایا اور اس میں پایا کہ 20-25% ہم اپنے لوگوں کو دے سکتے ہیں اس طرح فری بجلی دیں گے